بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پہتنے سبق کو پڑھیں گے اور اس کی دورائی کریں گے کہ اس سے پچھلا جو ہمارا سبق تھا سبق نمک ستائیس اس میں ہم نے کیا پڑھا تو اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ پہلی وہی اور اس وقت حضور علیہ السلام کی کیا 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 تھا پھر ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام کو دوسری مرتبہ دیکھا تو نبی علیہ السلام کے کیا احوال تھے علیہ واضی حضور علیہ السلام پر جو دوسری وحی ناظر ہوئی وہ اور دعوت اسلام کا آغاز کیسے ہوا یہ جانا اور ہم نے یہ جانا کہ یہ دعوت اسلام خصوصی دعوت تھی یعنی سری دعوت تھی غیر اعلانیہ اور پوشیدہ دعوت تھی پھر اس سری اور غیر اعلانیہ دعوت کے سلسلے میں جو لوگ ایمان لائے مصابقین اولین کہلائے ان میں سے جلد کا احوال ہم نے پڑھا علیہ واضی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ کی دعوت سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے بارے میں نکلا تو اب ہم آج کا طبق شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے اسلام کی اعلانیہ دعوت کا آغاز اس سے پہلے جو سری دعوت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سہ سالہ دعوت تھی یعنی تین سال تک نبی علیہ السلام کی دعوت قبلیت کا انداز اسلوب یہ رہا کہ نبی علیہ السلام غیر اعلانیہ طور پر دعوت دیا کرتے تھے صرف ان اعتماد والے ساتھیوں کو اسلام کی ہفتانیت کے بارے میں بتایا کرتے تھے جن پر نبی علیہ السلام کو یہ بھروسہ ہوا کرتا تھا کہ یا تو یہ اسلام قبول کر لیں گے اور اگر اسلام قبول نہ بھی کریں گے تو کوئی فتنا فساد مشکل مسئولت تھڑی نہیں کریں گے تو اس طریقے سے تین سال جب گزر گئے تو پھر اللہ رب العزت کا حکم نبی علیہ السلام پر نازل ہوا اور یہ حکم تھا فسدہ عمیمات احمد و آرزان ان جاہلین کہ اب جو حکم تجھے دیا جاتا ہے تیرے رب کی طرف سے یعنی اسلام کا دعوت قبلیق کا وہ اعلانیہ طور پر کرو اور جب جاہل لوگ میں ان کی اس طرح کی پرواہ نہ کرو یہ حکم آنا تھا کہ نبی علیہ السلام نے بھی پوراً اس پر کمر کسی اور اس کے لئے تیار ہو گئے اور لوگوں کو مدہ لگائی یا معاشر الفریش یا ایو احماس اور اس طریقے سے سب لوگوں کو عمومی طور پر دعوت اسلام کا سلسلہ شروع کر دیا یا اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا اعلانیہ دعوت کا سلسلہ جسے جگہ سے دسپلے فارم سے نبی علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی سب سے پہلے عمومی طور پر کی وہ کی وادی سفا کوہ سفا کی ایک پہاڑی تھی اس پر نبی علیہ السلام جڑ گئے اور چونکہ اس زمانے میں انداز اسلوب یہی تھا کہ کوہ سفا پر جا کر خاص اعلان ہوا کرتا تھا لہذا نبی علیہ السلام بھی پہاڑی پر چلے گئے اور اعلان حق فرمانا شروع کر دیا لوگوں کو اسلام کا پیغام اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا لیکن اپنے واضح اعلان سے پہلے نبی علیہ السلام نے ایک مثال اختیار کی اور تمثیل کے ذریعے سے کچھ انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور وہ تمثیل یہ نبی علیہ السلام نے اختیار فرمائی کہ یہ کہا کہ میں اس وقت ایک پہاڑی پر موجود ہوں ایک مقام منصب پر موجود ہوں اب اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک لشکر جرار موجود ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے سب لوگ نے کہا یقیناً ہم مانیں گے کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ کی پوزیشن ایسی جگہ پر ہے کہ آپ ہمائے بھی دیکھ سک رہے ہیں اور پچھلی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ساری زندگی آپ کو صادق پایا ہے ساری زندگی آپ کو امین پایا ہے آپ کی صداقت کی آپ کی امانت کی مکہ والے قسمیں کھاتے ہیں لہذا ہم سب اُس بات پر یقین کریں گے تو اس تمثیل کے بعد جب لوگوں کی زبان سے اقرار ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اتنا اصل ہوتا ذکر کیا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دو یہ فلح کی کنجی ہے کامیابی کی چابی ہے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ کلمہ پڑھ لو اب جب نبی علیہ السلام نے اعلانی دعوت کا اظہار کیا تو اس وقت کے مشرقین جو بد پرستی میں اتنا مشغول ہو گئے تھے کہ دعوت ابراہیمی اور ملت حنیتیہ کو گویا بھولا چکے تھے ان کے لئے یہ ایک بہت بڑی جھٹکے والی بات تھی لہذا وہ سارے کے سارے حیرت میں پڑھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا بات کر دی اور وہ حیرت سے ایک دوسری طرف دیکھنے لگے لیکن کسی میں جرت نہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے پیغام کو رد کر سکتے لیکن ابو لہب کو اس کی بدبختی نے آ لیا اور اس نے آگے بڑھ کر کہا تبدل لگایا محمد الہذا جماعتنا محمد تیری بغائی ہو تیرا نواس ہو کیا اس ایجنڈے کے لئے تم نے اس مقصد کے لئے تم نے ہمیں جماع کیا تھا اور اس طریقے سے اس نے انکار کیا دعوت حق کا اسلام کی دعوت کا انکار کیا اور نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ گویا انکار کا ایک راستہ کھولا اور اس کے ذریعے سے مشرقین کا بھی رد عمل بیسا ہی رہا کہ کسی نے بھی قبول نہ کی بلکہ سب پیچھے پیچھے ابو لہب کے جانے لے دے اور علیہ داؤں گئے لیکن نبی علیہ السلام نے حمد نہ ہاری اور اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دین کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا ان کو دعوت دینا شروع کی جیسے کہ نبی علیہ السلام پر وحی اللہ تعالی نے فرمائی تھی وَأَنْزِرَ شِیرَتَكَ الْاقَرَدْنِنَ اب جو تیرے قریبی قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دعوت دیجئے ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیے تو نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ ایک دعوت تیار کرو اور اپنے خاندان والوں کو وہ کھانا وغیرہ کھلایا اور اس طریقے سے دوسرے دن بھی یہ دعوت کھلائی اور نبی علیہ السلام یہی والی بات فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ قیادو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کی توحیب پر آجاؤ میری رسالت کا اعترار کر لو اور چار دن تک نبی علیہ السلام نے یہ دعوت کی اور چوتھے دن ابو لہب جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو سردار ہوتا ہے وہ ساری دنیا سے بھی اگر اس کو حالات آجائیں اور جھوٹ بولنا پڑ گیا تو بھی وہ اپنے خاندان والوں سے تو بھی غلط بیانی نہیں کرتا تم میرے عزیز ہو میرے قریبی ہو خاندانیں بنو متعلق ہو عبد المتعلق کے آل اولاد ہو میں تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا تو ابو لہب نے اس سے سے کھڑے ہو کر کہا کہ اپنے خاندان والوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ محمد تو نہیں اس جگہ پر ہی روپ لو اس سے پہلے کہ سارے کے سارے عرب ہمارا مخالف ہو جائے اور سارے کے سارے عرب سے ہم لڑ بھی نہیں سکیں گے اگر ہمارا بندہ عربوں کے ہاتھوں مارا گیا تو بھی ہماری رسوائی ہے اور یہ جو پیغام لے کر آ رہا ہے یہ بھی ہمارے لئے قبل قبول نہیں ہے تو اس طریقے سے ابو لہب نے یہاں کا بھی جو مجمعہ تھا وہ ختم کرنے کا اور منتشر کرنے کی خوشش کی لیکن اسی حسنا میں حضرت علی وآلہ 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 دو ہوتے بارہ تیرہ سال کے تھے لیکن وہ کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے بھا اے رسول اللہ اگرچہ میں نوع مرون چھوٹا ہوں اگرچہ میری آنکھیں دکھ نہیں آئیون ہی ہیں آشوکہ چشم ہیں میری آنکھوں میں اور میری ٹانگیں بہت زیادہ مضبوط نہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا اور میں آپ کے ہر قدم ملا کر چلے گا تو یہ حضرت علی رضی اللہ وآلہ نے اقدام کیا اور نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہونے کے اپنے نائیت کا احساس دلایا اسی طریقے تو حضرت علی رضی اللہ وآلہ کی طرح اور منتفق لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کھڑے رہتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی جو اکثریت تھی وہ مقلبت پر ہی اتری ہوئی تھی اور تمام تک اس دورانی میں تین سال سرد دعوت کا دورانیہ رہا اور اس کے بعد نبی علیہ السلام اعلانیہ دعوت شروع کر دی لیکن ابھی تک تین ساڑھے تین سال کے دورانیہ تک صرف چالیس آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسی سلسلے میں دعوت تبلیغ کے سلسلے میں نبی علیہ السلام ایک دن حرم مکی گئے اور عمومی ایک آواز لگائی اور لوگوں کو دعوت اسلام دینا شروع کی عربوں کا رویہ اب پہلے سے زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا جن با دن ان کو مزید سپورٹ بھی ملتی کے لی جاری کہ لوگ مخالفت پر بھی اترے ہوئے تھے تو یہ دعوت لگانہ تھی نبی علیہ السلام کی خدا میں کہ سارے کے سارے جو اس وقت مہاں رعصہ اور سردار موجود تھے وہ نبی علیہ السلام پر عمر آئے اور نبی علیہ السلام کی طرف دست جلازی انہوں نے شروع کر دی نبی علیہ السلام کے لے پالک نبی علیہ السلام کے ربیب حضرت اہتاریس بنت حالہ وحی موجود تھے وہ نبی علیہ السلام کو بچانے کے لیے آگے بڑے نبی علیہ السلام کو بچانے لگے اور لوگوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تو ایک موقع گرانے کے بڑے گرانے کے حارس بھی اگرچہ نبی علیہ السلام کے رشتہ دار تھے لیکن ان کو چوٹا سمجھ کر ان کو بچہ سمجھ کر سب لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور حضرت حارس رضی اللہ تعالی وہی شہید ہو گئے کہا جاتا ہے یہ اسلام کے دعوت و تعلیق کے سلسلے میں وہ پہلا خون تھا جو خرم مکی کے اندر بخایا گیا لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے اس چہیدے بیٹے کی شہادت پر بھی حمت نہ ہاری اور مسلسل دعوت و تعلیق میں لگے رہے اور مکہ والوں کو یہ پیغام دیتے رہے کہ تمہاری سیر تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جو میں پیغام دے رہا ہوں وہ قبول کر لو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی تمام خزانوں کی یہ کنجی ہے اور روم اور فارض جیسے علاقوں کے تم مادشاہ بن جاؤگے اور اس طرح کی نبی علیہ السلام نے انذار اور ترشیر دونوں دیتے رہے دگاتے بھی رہے خوش قبریاں بھی سناتے رہے اور اس کے بعد بھی قریباً دس سال تک نبی علیہ السلام احلی مکہ کو یہ دعوت دیتے رہے دس سال کا مطلب یہ ہے کہ تین سال تو سری دعوت دیتے رہے اور دس سال جہری اعلانیہ طور پر دعوت دیتے پھل تیرہ سال تک نبی علیہ السلام نے مکی زندگی گذاری اور اس نے احلی مکہ کو دعوت دیتے رہے یہاں پر جا کر آج کا ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ ایک دن میں پھر اپنے سبق کی دورائی ہم کریں گے کہ ہم نے کیا پڑا آج کے سبق میں تو ہمارے آج کے سبق کا عنوان تھا نبی علیہ السلام کا اعلانیہ دعوت دینا تو نبوت ملنے کے ابتدائی تین سال میں حضور علیہ السلام کا انگاز دعوت پھر جب اللہ رب العزت کے حکم سے تین سال بعد سبقی دعوت جنبی دعوت میں تبدیل ہو گئی کہ غیر اعلانیہ دعوت کو اعلانیہ اور مجمع عام میں کرنے کا حکم ملا تو نبی علیہ السلام اس کے لئے کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے اہل مکہ کو دعوت اسلام دی لیکن کفار مکہ کا جو رد عمل تھا وہ انتہائی سخت تھا تو نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو مسلسل دعوت دی اور پھر اس کے بعد بھی قریباً دس سال تک اہل مکہ کو عمومی دعوت دیتے رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ نہ جا کر رحمت اللہم و سبق مقمل ہوا سبحانت اللہم و بشمدی رشد اللہ اللہم و بلہ شبیت اللہ شبیت اللہم محمد بن عبدہ و رسول